ہم نے یہاں کوئی شوڑ آیا اچھا کہلے پاہم نے دکھا آئے تو شریز میں کنیکشن جو ہے وہ فائنل کر لیا ہے اب ان کو صرف چلا آگے چیک کرتے ہیں ورنہ جھت کا بول زور کا لگنے والا ہے سپیکر ہو گئے ہیں کلیر اب کیسی ہے طبیعت آپ کی کچھ ٹھیک ہے ہم پر چاول وغیرہ زہن حبود ہوئی جا رہی ہیں کچھ کو بھیگو کے رکھا جا رہا ہے اور پھر ان کو دھو دھو کے صفحہ ہی جا رہے ہیں ختم کے لیے فروٹ جو ہے نا وہ تیار کیا جا رہے ہیں کچھ تیار ہو بھی جکے ہیں دوت و سلام جو ہے نا وہ پڑھ لیا گیا ہے اب یہ الحمدللہ ختم شریف پڑھتے ہیں دیکھے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں سب نہ ایزی لی آ جائیں اور کون طریقے سے سب بیٹھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آفرز ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم دیتی ساتھ ہیں ابھی میں بنا رہی تھی ناشتہ اور میری پیاری سی سسر ہے بار کے اور اس کے جو خون پڑھا ہے فیتا جان کا انہی کے ساتھ میں بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ فرحلے اپنا ویلوگ شروع کریں تبھی جو ہے نا کہ میں نے کہا کیوں نہ فرحل کریں تو پھر آپ کے ساتھ گفشف لگاتی ہوں اب آپ جاؤ سیدھا جان کے پاس کہ وہ کیا کہتا ہے اس کو بولو آج جو ہے نا آپ کا پتہ منات ہے تو جلدی چاہنا اوڑ جاؤ اب وہ سکوم کر رہا ہے اس کو بولو نہیں اوڑ گیا ہے اوڑ گیا ہے ہاں اوڑ گیا ہے ابھی ناشتہ بنا رہی ہو اب ناشتہ بھی کر لو میں پہلے جا رہا ہوں سپیکر فٹ کرتا ہوں آپ ہوں سب سے پہلے ہو جاکے وہ پہلے وہ تو مسئلہ صحیح کرو جو مسئلہ خراب ہوگئے کوئی بھی خر ہے تو یا کچھ کچھی ہو ہمارے جو ہیں پانی والی مسئلہ بھی ہو جاتی ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہو چکی ہے ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہوئی کیا ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی میں کہنا کہا ہوں تو تھا صبح اینا آپ کو پہلے جا اسمائج نہیں یہا کچھ شوڑ آیا اچہ کیا دے فاملی دکھا ہے تو کیا دے فاملی دکھا ہے کیا دے فاملی دکھا ہے جو دے فاملی دکھا ہے میں پہلے ادھر سپیکر بنا گیا تو پھر میں دیکھتا ہوں پھر یہ مجین دے ابھی جلتے ہیں جو اوپر سب سے پہلے ساڑا 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 آجا ہوں میرے پاؤں مٹی والے ہیں کیسے ہوں اچھا یہ ٹھیک ہے آپ کی بات ادھر 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 پانی سارا ٹیلے کا علاقہ ہے پہر سے گیلے ساری دینا مٹے لگتے گی بس اب ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ دو بھی جلدی ہیں جو اوپر اور اوپر چل گئی نا سپیکر وغیرہ فیٹ کر سیں پہلے پھر بعد میں میچے سے آپ لوگوں کو میں بولوں گا آپ والیم کھول کے نا اتنا زیادہ والیم نہیں کھولنا بلکو سلو والیم کر کے سپیکر سلانے ہیں کیونکہ اوپر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا ایک دم تو اس کی بس کہتے ہیں نا چھرکی نکل جاتی ہے ہماری لینگویج میں چھرکی کہتے ہیں یعنی کہ ترہ نکل جاتا ہے یہ بھی پتہ نہیں کس لینگویج میں ترہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ بس جھڑکا سا لگ جاتا ہے بندے کو ہم بھی چلتے ہیں جی اوپر اور اوپر چل کے فٹنگ کرتے ہیں پھینلی اوپر آگئے لیکن یہاں پر نا کوئے حملہ کر رہے ہیں بار 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 جو بھی ہے دیکھیں جائے گی آہم پلاس بھی آ چکا ہے ایک ٹیوب لے ٹیوب لینی ہے سلوشن ٹیوب ہوتی ہے تاروں وغیرہ پر لپٹنے کے لیے یہ ہمارا یونٹ ہے بلکل تیار ہو کے آ چکے ہیں تیار ہو کے تیار کروا کے ہم لے آئے تو ابھی چلتے ہیں جی اوپر اور جا کے فٹنگ کرتے ہیں ایک یونٹ ہمارا کھڑا ہوا ہے اچھا اس پر اعزان وغیرہ دی تھی شام کو صحیح آواز تھی چلیں ٹھیک ہے اب اوپر چلتے ہیں والیم کم رکھا کریں کم رکھیں گے اس میں ویسل وغیرہ بجھنے دیا کریں کیونکہ مشین کی پاور ہوتی ہے زیادہ تو جب ویسل بجھتی ہے تو ایدھر کوئل چھوٹی کر جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے یونٹ جو ہے وہ فکس کر دی ہیں لیکن لیکن اس کے ابھی وائرنگ کرنا باقی ہے فیسے ایک یونٹ کی پہلے سے ویرنگ وہ ہی کھڑی ہے تک ہمیں تین یونٹ کی وائرنگ کرنا ہے اور ان کو پھر سے ٹائٹ کرنا ہے تو بچے میری ہیل کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ باقی نے زیادہ خیر دیں تو انہیں ابھی نہ ٹائٹ کرتے ہیں پہلے تاریں فکس کر لیتے ہیں دو دو یونٹ کو سیریز میں کرنا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی تار کہاں تک پہنچے گی یہاں پکڑنا بلیک پار پکڑنا ادھر کس کس دیکھیں کس کس کو سیریز کریں ادھر پکڑنا ادھر 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 نہیں کیونکہ تاریں یہاں تک سیریز ہوگی ٹھیک ہے ان دو کی ہوگی ان دو کی ہوگی سیریز میں کنیکشن جو ہے وہ فائنل کر لیا ہے اب ان کو صرف چل آگے چیک کرتے ہیں ورنہ جھت کا بہت زور کا لگنے والا ہے صرف آن کریں ہاں تھوڑا تھوڑا ایس تس دال اب یہ چاروں سپیکر ٹیسٹ کرنا رہ گئے ہیں بھاک یا بھاک یا بھاک یا پیکر ہو گیا ہے کلیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ عالی آلکہ صحابکہ یا حبیب اللہ یہ کام دو ہوگیا کلیر یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بے چھوٹا پر آنسا مرنی دی شانوی چھوٹا دوی سلواتاں پڑ دے رب جو جلال سوڑاں گرد دورا دے آیا پہلے سے بھی دنوں کی ہے کی کو بھی آگئی ہے اور تھوڑی بیس بھی آگئی ہے ہمیں نادا لال سونا ابھی جی وہ کام تو ہو گیا ہے موٹرک کا کام رہتا ہے کیونکہ موٹر آج بہت زیادہ کام ہونے والی ہے اس لئے اس کو نکالنا ہوگا اور اس کو بھی بنانا ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں اور بناتے ہیں جو سامنے یہ کوٹی ہے بہت افسوس کی بات ہے بہت سیڈ نیوز ہے ہمارے لئے بھی آپ لوگوں کے لئے بھی جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا دوسری بات یہ ہے کہ مامی لوگ وہیں جا رہے ہیں لیچے آپ لوگوں پر نظر آ رہا ہوگا تمبو وغیرہ اور اتنی گاڑیاں وغیرہ آئیے کھڑی ہیں تو جب بزرگ تھے ان کے وہ اللہ کو پیارے ہوگے ہیں وہ فات پا گئے ہیں وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے اس لئے ہم شوگل وغیرہ نہیں لگا رہے تھے پیسے تین چار دنوں سے آپ لوگوں کومیٹس بھی آ رہے تھے یہ ہے کہ شادی بریادری ہے بلکل تو پھر پڑوسی بھی ہے پڑوسی کے حق کا پہلے خیال رکھا جاتا ہے مطلب کہ پہلے تو زہری باتیں وہ بھی ہماری طرح ہی تھے اللہ نے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو ماشاء اللہ سے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی دے ملکل ہاں رات کو بھی وہیں پہ تھے کیونکہ رات کو ڈیتھ ہوئی تھی نو بجے جیڑ بڑی ہوئی تھی تو رات کو بھی سب وہیں پہ تھے یارہ گیرہ بارہ بجے آ گئے تھے تو ابھی پھر سے جا رہے ہیں جائیں آپ لوگ سب جائیں چھوٹی سسٹر کا انتظار کر رہا ہے ہم بھی آئیں گے لیکن آپ لوگ جا کے ہوئے ہیں نماز جنازہ ہے نماز جنازہ بھی ہم بھی آئیں یہ دیکھیں جی ان موٹروں کا یہی سردردی ہوتی ہے بل سے زیادہ تو ان پر خرچہ ہو جاتا ہے اب کیا کریں بل سے بچنے کے لئے یہ پمپ لگواتے ہیں تو یہ بھی ان کا بھی مطلب کم از کم ایک مہینے میں دو تین مرتبہ تو یہ کھلتی ہیں اس کا نب وہ ٹوٹ گیا ہے بیٹ میں راڈ جو ہوتا ہے یہ موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے نیچے جو پمپ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یعنی کہ وہ راڈ ٹوٹ گیا وہاں سے وہ دیکھیں سنٹر میں سے تو اس کے بچھ کرنا پڑے گا کیا کریں سوچ رہے ہیں آج ایک تو مطلب وہ کہتے ہیں یا نہیں لے لیں یا پھر نہ اس کو بنوا لیں لیکن اس کو بنوانے کے لئے کہیں دور جانا پڑے گا اور ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا سوچ رہے ہیں مامو تو کہتے ہیں اس کو بنوا کے لائیں یہاں پر ہمارے پکوان بھائی وہ بھی آ چکے ہیں اور اپنا سسٹم جو ہے وہ چیٹ کر رہے ہیں یہاں پر ساتھ میں چائے بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں کام بھی چل رہا ہے تماتر وغیرہ ایچین ایوی چھنک آ چکے کیونکہ آج ملاد ہے کام بہت بڑا ملاد ہے انشاءاللہ کتنی جائے گا بنا رہے ہیں بکوان بھائی نو دس ہو جائیں گے نو دس ہو جائیں گے وہاں پا رہی ہے چلیں شمیشہ ٹھیک ہے یہ ہیں جی درگیں آ چکے ہیں ساری کی ساری چار چھے دس دس دیکھیں آ چکے ہیں اور یہاں پر آئی ہوئی ہے نانی امہ کو لگی ہوئی ہے ڈریپ کیونکہ نانی امہ کی طبیعت وہ بہت زیادہ خراب تھی اور ڈریپ ہونے والی ہے مکمل تو میں ڈریپ پتارتا ہوں سب سے پہلے نانی امہ کی اور پھر میں اس کی طبیعت بناتا ہوں چلیں بات کرو کیا ہے ساری با ساری با ساری با ناشتہ کر رہی ہے اچھے ناشتہ کر رہی ہے یہ دیکھتی ہے کھاؤ 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 بیٹی ناشتہ کر رہی ہے یہ کون آگی ہے یہ کس کی بیٹی ہے کون ہو آپ آہ 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 اب کیسی ہے طبیعت آپ کی کچھ ٹھیک ہے ساری نا اتنی ساری ڈریپیں رہی ہیں کیونکہ نانی امہ کو تھا ٹائی فیڈ اس طرح ہمیں ہوا تھا اور ٹائی فیڈ ہوتا ہے ہڈیوں والا بخار بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز بالکل ختم کر رہی تھا اور ہوا بھی ایسا یہ میں نے ابھی ڈریپ اٹھا رہی ہے تو ایک ڈراب بھی کون کا باہر نہیں نکلا چلیں نانی مبوچری پی شربت کے بارے میں ہاں یہ شربت بھی پینا ہے اور یہ والا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں بتاتا ہوں یہ بھی دو ٹائم یہ دو ٹائم ایک چمچ صبح ایک شام یہ بھی دو ٹائم ہے یعنی کہ دونوں میں سے ایک ایک چمچ دو ٹائم لینا ہے ٹھیک ہے گولیاں دو پہنے ڈالت تین تین دو دو کھانی ہے ٹھیک ہے دو دو گولیاں تین تن کھانی ہے اس سائٹ سے سارے کیمپ وغیر لگا دیئے ہیں اور سارا جو پروگرام میں الحمدللہ بہتر بہتر کرنے کی کوشش جار رہے ہیں کیونکہ خواتین آئیں گی جو ملد حضرات مسجد کے لیے آئیں گے تو بے پجوید کا مطلب پروبلم نہ ہو اس سائٹ سے ہم نے ایسے گلی رکھی ہوئی ہے آج اس سائٹ بہنا واشروم تک ہم نے بلکل پردہ لگا دیا ہے تاکہ کوئی واشروم تک جائے نا تو بھی بے پردگی نہ ہو ہم پر چاول وغیرہ جہاں وہ دھوئے جا رہے ہیں کچھ کو بھی گو کے رکھا جا رہا ہے اور پھر ان کو دھو دھو کے شفائی جا رہے ہیں ہم پر جی ٹماٹر مرچ وغیرہ جہاں چاہر دے کے فیلال چڑھا دی گئی اس میں گوشت بوائل ہو رہا ہے جی جی گوشت بوائل کرنے کے لئے ڈال دیا گیا دس دیکھوں کا یعنی نا اس کو بھری ہوئی ہے ہم دیگے بھری ہوئی ہیں ساری ساری دن میں ہو رہا ہے جی گوشت بوائل ہم پر مسالہ وغیرہ بنای جاتے ہو رہا ہے ہم پر کیا جا رہا ہے چافلوں کا بزن ہم جب سے ہی یہ چالے ہم نے پکڑا ہے یعنی ایک دو بار جمعہ نواز جمعہ نوازیوں کے لئے یہ چاہر ہمیں اتنا جارہو پسند آگیا کہ ہم ایسی کی جو انتظام کر رہے ہیں ملاج کے لئے تو یہی چاہر ہم بنا رہے ہیں تو یہ چاہر بہت بڑا ہو جاتا ہے ملطب آدھی دیکھو چاہروں کی تو بھر جاتی ہے اتنا یعنی کہ پوری جاتا ہے اور بہت ہی نرم نرم چاہر ہوتا ہے اب آپ حضرت خدا جو ہے نظام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے فریش وغیرہ بھی ہو گیا ہے تیاری وغیرہ بھی کر دیا ہے اور الٹرنیٹو کے لئے مطلب ہم نے جنریٹر کے انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ لائٹ جا سکتے ہیں باقی اللہ حمدللہ انتظام جو ہے بہترین شیئے تھا ایک اکی دیں اگر ملا اٹھانا سون فیتنا فینت کیا ہوا ہے یہ کون تھا یہ آقا کا بلاب جو اسمان میں پاک علی کا وزیر ہے یہ جبریل عمید سوہن اللہ سوہن اللہ انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بلایا آقا نے پرانا ہاں مجھے بتا کیوں بلایا ہے کہنے لگا اے محمد آپ کہتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں یہ ہمارے پاس حبیب عجنی آیا ہوا ہے یہ مرکے شام سے آیا ہے یہ آپ سے کچھ سوالات کرے گا اگر آپ اس کے جوابات عطا فرما دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے آقا نے فرمایا کچھ سوال ہے تو حبیب عجنی سمجھتا تھا کہ جو جادو گرہ تو اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ جادو گری نہیں چلتی ہے تو وہ کہنے لے گا اے محمد اگر آپ یہ جو چاند ہے سامنے شام کا ٹائم ہے اور یہ جو چاند چمک رائے اگر اس کے دو ٹکڑے فرما دے کر دے تو ہم آپ کو ہمارے پکوان بھائی بھی لگے ہوئے ہیں اور آج کا جتنا بھی انتظام ہے جن جن کی طرف سے ہے اس ملاد پاک میں حصہ ملایا گیا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بڑا بتا دیتا ہوں اور الحمدللہ جی چھے دے کے یہ ہیں چار دے کے چڑھی ہوئی ہیں یعنی کہ ٹوٹل دے کے بنانی ہے ہم نے دس فی الحال چار اور چھے کا مسالہ جنہا بنا ہوئا ہے یعنی کہ چھے ادھر آگئے اور چار جو ہے نا وہ فائنلز ہونے والی ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے نا ملاد کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا بتا دیتا ہوں کہ کنکن کی طرف سے ہمارے عارف بھائی ہیں ان کی تمام سیبلی کی طرف سے اس میں حصہ ہے عارف بھائی کی امی کی طرف سے اس میں حصہ ہے عارف بھائی کی سسٹر کی طرف سے ان میں حصہ ہے ہر ایک ہماری یوکیسی سسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی ان کی نانی سلطان بیگم کے لیے دعا کروانی ہے اور اس کے بعد یہ یو ایسے سے ایک سسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی اس میں حصہ ہے بہرین سے ہمارے اسحاق بھائی ہے ان کی طرف سے بھی ملاد پاک میں حصہ ہے اللہ پاک سب کو جزاک خیر دے اللہ پاک ان کی لیت کے متباطل ان کو عجر عطا کرے اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے اور اللہ پاک اس کا پورا پورا عجر انہیں عطا کرے جزاک اللہ خیر ہم باقی ہیں الحمدللہ انتظامات میں اپنی طرف سے پوری کوشش اور قاوش کر رہے ہیں باقی کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں ماف کرے اور آپ لوگ بھی ماف کر دیجئے گا یہاں برجی سائق کا انتظام جو ہے نا وہ بھی کر دیا گیا ہے گئے تو تھے کہ ہمیں جو ہے نا ہوافر مقدار میں دیں لیکن ہمارا جو ایڈیا ہے آپ لوگوں کو بتائیں وہ جو ہے بیک ورڈ ایڈیا ہو جائے تو یہاں پر جاتا انتظامات نہیں تھا کچھ جو ہے نا وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہاں پر جائے دیئے ہیں کاری صاحب نے تو کچھ جو ہے نا ہم لے کے آئے ہیں پھر انتظامات کے لئے باقی مسجد میں تو انتظام ہے الحمدللہ یہاں پر تھوڑا ساتھ تھا کہ ملتلہ تھوڑی کم نہ ہو جائے سایا لیکن اب ہم کمبائن کریں گے اس سائی اور اس سائی کو بھی استعمال کریں گے فلحمدلل اللہ پاک کا حضر و کرم سے انتظام جو ہے نا وہ ہو جائے گا جمعہ نماز ادا کر لیا ہے سب جو نا یہیں پر بیٹھیں گے اور خطاب چلے گا ابھی جو ہے نا دو بج کر چھ منٹ ہو گئے یعنی کہ جمعہ نماز ادا ہو گیا ہے اس کے بعد ابھی مامو کتاب ہو گا نا کتنی گھنٹے کا کتاب ہو گا تقریبا دیڑ گھنٹے کا اچھا یعنی کہ کھانا جو ہے نا پھر مطلب ایزی ہے پکوان بھائی آرام سے بنائے چلیں پھر دیڑ گھنٹا بھی کافی پڑا ہے میں تنسل میں تھا میں نے کہا جمعہ کے بعد کھانا چلانا ہے بیان ہو جائے بیان کے بعد دعا ہو دعا چلیں چلیں سب دکھیں گے ہم پر بن رہا ہے گوشت ان میں بھی چاول ڈالنے ہیں جی جی پلاو ہی بنے گا میں نے کہا گوشت بن رہا ہے ختم کے لیے فروسٹ جو ہے نا وہ جیار کیے جا رہے ہیں اور کچھ کیار ہو بھی جکے ہیں ہم پر بھی ابھی جلدی جلدی سے ان کو تخطیب دیتے ہیں اور پھر جو جب بھی ختم شریف کے لیے بولیں گے تو ایک دم سے اٹھا کے لے جائیں گے دیکھیں جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے دو دے کے رہتی ہیں آٹھ دیکھیں جو ہے وہ بلکل الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہیں دو دیکھیں فائنل ہونے والی رہتی ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دیکھا تو پتوان بھائی مازریت کے ساتھ تھوڑا سا دکھا رہے ہیں یار دیکھوں کو تھوڑا سا نا چلیں ابھی دم دے رہے ہیں چلیں بلال امار فروغ کولو بھی جنت تو پہلو بلال نے فرمایا یار رسول اللہ عثمان گھنی کولو بھی پہلے حضرت بلال نے عرض کی تھی سونے نبی نے فرمایا ہاں بلال حضرت عثمان گھنی کولو بھی پہلو بھی سونے نبی نے فرمایا اے بلال مولا علی کولو بھی پہلو بھی حضرت بلال نے فرمایا یار رسول اللہ دعا نے کولو بھی پہلے یار رسول اللہ دعا نے کولو بھی پہلے یہ خلق ٹائم گونے مانا ہے تو صحابہ سارا سمان جوانے کو حضرت بلال نے فرمایا تین بچ کر چھالیس منٹ غلام پہل ہوتے آجا باہ بلال بیان شریف ختم ہو گئے ہیں ابھی ختم کا شریف سمان جوانا وہ بھی سارا لگا دیا گیا جو سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ختم پڑھتے ہیں جو سلام پڑھ لیا گیا ہے ابھی ختم شریف پڑھتے ہیں اسی طرح ملاد مصطفیٰ ہے جنہے اندر قاری محمد کاشف نیاز سواگی دیت دعاوہ دوشی خصوصی ناعت غلام جافر مہلوی خصوصی ناعت دوشی خصوصی خطاقی طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید امیر محمد بھوروی صاحب خصوصی بیان دوست دعا کردیں ہمارے عارف بھائی جس نے اس مسجد کو بنایا ہے مدرسہ بنایا اس کے بعد عارف بھائی کی تمام سیملی کی طرف سے بھی اس ملاد پاک میں حصہ تھا اس کے بعد عارف بھائی کی والدہ کی طرف سے عارف بھائی کی سسر کی طرف سے اور یو کے سیسر ہیں ان کی نانی سلطان بیگم کے لئے دھر سری دعا کر دی جی کہ اللہ بھائی انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا کرے ان کا بھی اس ملاد پاک کے لئے تعاون ہے اس کے بعد ایک یو ایس اے سسر ہے ان کی امی اور بھائی کے لئے دھر سری دعا کرنی ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا کرے کسی نے ان سے روح صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صدقہ اس ذکر اذکار کی محف ملاد کا ثواب اپنے بھائی میں قبول اور مقبول فرما اللہ امی دوست نے ہمارے بھائی نے عارف بھائی نے اور اس کی تمام فیملی نے عارف بھائی اور اس کی امی کی طرف سے عارف بھائی اور ان کی سسٹر کی طرف سے جو کہ ایک اور سسٹر ہے ان کی طرف سے ان کے نانی سلطان بیگم ان کے طرف سے ان دوست نے جتنی بھی حصہ ملا ہے والا اپنے باہر گاہ میں قبول اور مقبول فرما اللہ امی بین کی جسمانی روحانی سب تکلی فرما اللہ امی سلطان کی پریز گاہ عاشق رسول بنا بھئی عارف کو مزید ترکیہ اور عروج عطا فرما جس سسٹر کی طرف سے امی اور بھائی کے لیے جس کام میں رکاوٹ ہیں ان کے معاملات ہیں ان کے بھائی کا جو محمد علی صاحب ہیں ان کے جو بھی معاملات ہیں مولا اپنے حبیب کے ہر آفات بلیات سے محفوظ فرما ہر کسمی دلی خیشات کو پورا فرما بہرین سے عصاق بھائی کی طرف سے جو دعا کا کہا گیا مولا ان کی جو بھی پریشانی ہیں ان کی دور فرما مولا کریم جو ان کے کارل واپس نہیں کرتے ان کو ہدایت عطا فرما ان کے پورے گھر ملاد کرنے کی توفیق عطا فرما اس ملاد کی بڑکہ سے جن دوست نے دعا کا کہا ہے اور ان کی جو بھی تمان ہیں جو بھی پریشانی ہیں جو بھی بیمار ہیں جو بھی تکلیف ہیں سب اپنے حبیب حسد کے دور فرما صلی اللہ 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 فضل وکرم سے جو دریہ ہیں نکال کے ہم رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ نماز پڑھنے کے بھی کام آتی ہیں تو چاول اوپر گریں گے سارے پھر اوپر پاؤں آئیں گے کسی کے پھر سب خراب ہو جائیں گے اس لئے ان کو نکال کے رکھ دیا فرش پر گریں تو اس کو اچھے سے دھول لیں گے پائپ کی مدد چھ دیکھ جو ہے آنا شروع ہو گئی ہیں کاری صاحب سے ریکوست ہے کاری صاحب کے ظرہے کہ ترتیب دل آئے آگے دو تین صفحے پڑی تھی وہ بھی کلوز کروا رہے ہیں میں نے کہ سب آجائیں اور سکون طریقے سے سب بیٹ سکیں باگی کھانے کا انتظام ہو چکا ہے کاری صاحب آئے ہوئے ہیں شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی کھانے کا انتظام کرنا ہے تو ان سب کو بھائی لوگ کھانا کھلائیں گے تو ہم کھانا کھلاتے ہی مردوں میں کھانا چلانے کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلائے مہمانوں کو ہم ساتھ میں کھلاتے رہے پکوان بھائی اور سب کے جو ہمارے تھے پروسٹی ویلیج والے تھے ان کے سب کے ذمہ لگا دیا تھا تو مامو ہم بھی وقت میں مہمانوں کی طرف بھی آتے تھے پھر ولوگ کا تو ہوش ہی نہیں کوئی پتہ نہیں ہم نے کہا بچے جو باہر کھڑی کریں تو بچے وہاں پہ چھیڑتے رہتے ہیں یہاں پہ آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو پھر